جا کے اپڑا دنیا دیکھیں کہ یہ نماز ہوتی ہے جنگ جنگ آئے نماز نماز ہوتی ہے یہ وہ تصور تھا چودہ سو سال اہل سنت پہ بڑا ظلم ہوا فکری ظلم ہمارے اوپر جسمانی ظلم بہت ہوا لیکن ان کے اوپر فکری ظلم ہوتا ہوا اہل سنت کی فقہ اگر کہیں پہ پاورفل تھی اور پڑھائی جاتی تھی وہ الازہر یونیسٹی تھی مصر ان کی پائے گاہ تھی جہاں پہ سوچ جہاں پہ فکر جہاں پہ کتابت جہاں پہ تفاصیر جہاں پہ علوم پرمان چڑے وہ مصر تھا یہ اہل سنت کا ایک فقہ ہی پائے گاہ تھی چودہ سو سال نے کوئی پڑھایا گیا کہ اگر حاکم لوگان فاسقا اگر تیرا حاکم فاسق ہو یہاں تک کہ عجم بھی ہو حبشی بھی ہو لیکن اگر اکثریت نے اسے چنا ہے اس کے خلاف قیام کرنا ہڑا تو ان میں کبھی بھی قیام کی سوچ آتی نہیں تھی کیوں کیونکہ اہل و بایت کو ہٹانے کے لیے یہ سوچ ڈبلک کی ہو گئی صحیفہ کے زمانے سے کہ اکثریت نے چنا ہے لہٰذا اس کے خلاف اٹھو گے تو باغی کہلاؤ گے یہ کربلا کے جملے یاد رکھئے جب بی بی زینب اس پہ زور دیتی ہے پتھر مارو پر مجھے میرے بھائی کو باغی نہ کہو تیر مارو تلوار مارو پر میرے حسین کو باغی نہ کہو یہ وہ سوچ تھی جس کو اس زمانے میں ڈبلک کیا گیا یعنی جو بھی وقت کے خلیفے کے خلاف قیام کرے وہ کیا ہے باغی ہے جب لال مسکت کے مشرف حملہ کر رہا ہے تو مشرف میں یہی پیغام بھی جاتا ہے بھائی تمہاری فتام ہے وقت کے حاکم کے خلاف کے قیام کرے وہ باغی ہوتے ہیں میں تو باغیوں کو مار رہا ہوں اور تمہارا قیام ہی غلط ہے تو انہیں وقت کے حاکم کی خلاف کے یہ سوچ ہماری تو نہیں ہے یہ سوچ اہلس انت کی ہے اور یہ سوچ کو ڈبلک کیا ہے اسی سوچ میں خلفہ بچے رہے شرابی تھا بچا رہا فاسق تھا بچا رہا یہ مسلمانات چیخت آئے کہ ہمیں عثمانیہ خلافت کو زبارہ ہوئے کیا تھا عثمانیہ خلافت میں زمین تو نے قبضے میں لی تھی اور تم نے کونسا اخلاقی کام کیا تھا تم نے کونسا اخلاقی طور پر لوگوں کو پروان چڑھا اس کے جانے کے بعد کیا ہوا اپنا ترکی میں سارے سیکلر بن گئے نا ان کا لٹریچر بدل گیا سب کچھ ان کا بدل گیا ہے کیونکہ وہاں پہ اخلاقی بنیادیں مضبوط نہیں تھیں لیکن تصور کیجئے پوری تاریخ تشیعوں میں ایران کو ہٹا کر ہماری کبھی حکومت رہی نہیں لیکن شیعہ اپنے فرانگ میں اپنے کلچر میں اپنی فکر میں کتنا مضبوط ہے یہ کس کا نتیجہ تھا یہ حسین ابن علی کے شہادت کا نبی جاتا یعنی مصر وہ جگہ جہاں پر فکر اہل سنت بنتی تھی اور یہ فکر تھی کبھی قیام نہیں کرنا اسی ساو اخوان المسلمین نے اپنی فکر کے برخلاف اپنی سوچ کے برخلاف حکومت کے خلاف جد و جہد کے غور کیجئے گا اسی سال سے محنت کی گرادیا حسنی مبارک کو اس کے بار حکومت پر آئے ہیں آنے کے بعد انہوں نے سوچا اب حاکم کسے ہونا چاہیے ہیں یعنی آپ جب کربلا کو سمجھیں گے اور حسین کے قیام کو سمجھیں گے آپ سجد شکر میں چلے جائیں گے حسین نے اس زمانے میں کیا سوچ دیا ہمیں یہ پریشان ہوئے اب جب الیکشن ہوگا تو حاکم کسے ہونا چاہیے بھئی کوئی خانون تو ہونا چاہیے انہوں نے کہا اگر یہی ڈیموکریسی رہی تو کل کوئی اور فاسق کو لوگ ووٹ دیں گے وہ حاکم بن جائے گا پھر ہم نے اس لی مبارک خلاف قیام کیوں کیا اگر ووٹ ہوں گے وہ پھر کوئی عوام فاسق اور وہ فاسق کو چنے گی عوام شرابی شرابی کو چنے گی عوام کی جو سوچیں میڈیا اس کو گھماتا ہے جس کی طرف چاہتے ہیں وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اگر انہوں نے پھر فاسق کو چنا پھر فاضر کو چنا پھر زانی کو چنا پھر اسی سال کی محنت تو رائے گان گئی پہلی مرتبہ اہلِ تسنن نے یہ سوچا کہ ہم کوئی قانون وضع کریں جس کے تحت کوئی فاسق حکمران نہ بن پائے کوئی فاجر حکمران نہ بن پائے کوئی شرابی حکمران نہ بن پائے اور اس نتیجے پہ پہنچے جو فکر اہلِ تشجیوں کی فطر ہے حکومت کرنے کا حق بس فقی کو ہے آپ والی فکر کہ حکومت وہ کرے جو فقی ہو جو علمِ حدیث میں جو قرآن میں جو تفسیر میں جو فرمانِ علی میں ہر چیز میں مہر ہو وہ حاکم بنے باقی قضاوہ صحیح کر سکے کیونکہ ہم نے امام بھی اسے مانا تھا جو عادل ہو ہمارے شرط عدل کی ہے اور علم کی ہے اور یہی شرط غیبتِ امام میں ہے کہ ہم اس حکومت کو پسند کرتے ہیں جس کا چلانے والا عادل بھی ہو عالم بھی ہو اور فقی بھی ہو تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے مصر منوں نے فیصلہ کیا اب قانون سازی کریں گے اس کو حاکم ہونا چاہیے تو پہلا ان کا حکمران کون بنا مرسی مرہوم ہو گیا یہ الازہر کا پڑھا ہوا تھا اس کو تفسیر بھی آتی تھی اس کو قرآن بھی آتا تھا اس کو یہ مولوی تھا پورا مولوی تھا اس کو سب کو جاتا تھا پڑا لکھا بندہ تھا اس کو انہوں نے چنا یہ خبر پہنچی سعودی عرب تک بھائی اہلِ قصند ان میں نئی فکر پیدا ہوئی ہم ایران کے انقلاب سے تنگ ہیں یہ ایک نئی حکومت کرنے جا رہی ہے جو سین فکر ہے وہی فقی والی فکر ہے کہ پھر ہمارا کیا ہوگا انہوں نے فون لگا سارے خلیجی ملکوں کو بھائی ابو زبی دبائی شارجہ بہرین تم سب گرنے والے ہو سب تم شرابی تم کبابی اور یہ فکر بنا رہے ہیں اور اہلِ سنت فکر بنا رہے ہیں یہ تو شیعوں کی فکر ہے کہ حاکم وہ ہو جو فقی ہو کہ اگر خود کو بچانا ہے تو ان کو گراؤ اسی سال کی جد و جہد آٹھ مہینے میں گر گئی اسی سال کی جد و جہد آٹھ مہینے میں اتنی جانے دیں انہوں نے لیکن آٹھ مہینے میں اخوان المسلمین کی سوچ گری کیونکہ وہ شیعہ سوچ تک اب پہنچے اب سوچو حسین نے تجھے گیارہ سو سال پہ اس سوچ میں پہنچا دیا تھا کیا کہ امروہم میں یزید کی بیعت کروں مثلی لا یبای اور مثلی یزید وہ جو فاسق ہے وہ جو فاجر ہے وہ جو شرابی ہے حسین اس کی بیعت کرے کہ اگر ایسا اسلام تمہارا ہے تو اگر اسلام ہے اسلام حسین اسلام وہ خدا حافظ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا عزت کی موت کو پسند کروں گا پھر ایسا عزت کی حسین اسلام سانسے لینا بھی پسند نہیں کریں